ہلو فرنٹس سواگت ہے آپ کا ایک اور نئے ویڈیو میں تو آج ایک چھوٹا سا اور موڈیفکیشن کرتے ہیں ہم اپنی ویگنار میں تو وہ موڈیفکیشن اس سے ریڈیٹرڈ ہے یہ آپ دیکھئے یہ جج کریے کیا ہے یہ اس سے کیا موڈیفکیشن ہوگا یہ ایک ونائل ریپ ہے چھوٹا سا ٹیپ بھی بول سکتے ہیں اس کو میٹ بلیک میں آئیے میٹ فنش میں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے نئی سمجھے تو چلو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کی اس سے میں کیا کرنے والا ہوں جیسا کی گاڑی تو میں نے دلوالی ہے گاڑی دلوالنے کے بعد دیکھو یہاں پہ رینوائزر لگ رہے تھے رینوائزر یہ دیکھو یہ ابھی ٹیپ لگی ہوئی ہے یہ میں نے اتار دیئے ہیں آج میں کیا کروں گا یہ اپنے بی پلر ہے بی پلر یہ ان کو بلیک ٹیپنگ کروں گا یہاں پہ تو اس کی جو تھوڑی سی لک ہے وہ جیسے اچھی سی ہو جائے گی تو ابھی اس کی آپ لک دیکھ سکتے ہو ایسے وائٹ کلر کی ہے تو بلیک ٹیپنگ ہونے کے بعد پھر میں آپ کو اس کی لک دکھاؤں گا کیسی لگتی ہے تو بنے رہیے ویڈیو میں ویڈیو کو انتق دیکھئے ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسائب کرنا اور اپنے دوستوں کے شارع شیئر کرنا تو چلیے آگے کام شروع کرتے ہیں دوستو اس سائیڈ کی تو میں نے ساری ٹیپ نکال دی ہے پر میری انگلیوں کی نا حالت خراب ہو گئی ہے یہ یہاں تک ساری چپ کی ہوئی تھی وہ نکال دی ہے اب بچی ہے دوسری سائیڈ کی دوسری سائیڈ کی بھی کچھ نکال دی ہے اچھلے ڈور کی تو نکل گئی ہے اس کی بچی ہے تھوڑی تھوڑی اس کا پھر میں آپ کو ایک جگار بتا جاتا ہوں جو میں ابھی یوز کر رہا ہوں نہیں تو انگلیاں کی حالت خراب ہو جائے گی یہ آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ یا کوئی ڈیبیٹ کارڈ ہوگا تو ٹول تو ہوگا نہیں آپ کے پاس نا اس کو زیادہ رگڑ سکتے ہیں کریڈٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ سے یوں کر کے یوں اس کو آپ گھاڑ سکتے ہو یہ ہے تو یہ اب اتر گیا ہے اس کو ہم میں رگڑ رگڑ کے کپڑے سے یہ تھوڑا سا اس کا گلو بچا ہے جو یہ ساف کرنا پڑے گا تو یہ سارا آپ کو ایسے ہی نکالنا پڑے گا ایسے اگر یہ چیز آپ ڈوروائزر لگانے سے پہلے کر لو تو زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ یہ پریشانی پھر آپ کو نہیں آئے گی تو یہ ہے آپ ایسے ہی اتوار سکتے ہیں باقی اس کو میں پورا ساف کر کے پھر جب لگاؤں گا تو پھر آپ کو دکھاؤں گا نہیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو دوستو یہ ہے وہ رنائل ریپ ٹیپ کو میں لے کے آیا ہوں تو ابھی یہ سنگل پیس ہے اس کو میں ابھی اس کا سائز لے کے اسی صاحب سے اس کو کاٹ لوں گا تو یہ کاٹ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ تھوڑا کیمرہ پکڑنا اور کام کرنا مشکل سا ہو جاتا ہے تو میں آپ کو اس کو کاٹ کے دکھاتا ہوں کاٹ کے پھر اس کو ہم لگائیں گے اس کا ریٹ میں آپ کو ویڈیو کے اند میں بتاؤں گا کتنے کی پڑی یہ میرے کو اور آپ اگر باہر کرواتے تو کتنے کی بڑھتی آپ کو یہ کسی بھی آپ جو نمبر پلیٹ بغیرہ بناتے ہیں سٹکر نمبر پلیٹ ان کے پاس یہ آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گی تو چلی ہو میں اس کو کاٹ لیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کیسے اس کو لگانا ہے تو فرنٹ یہ ایک سائیڈ کا ایک پیس میں نے کاٹ لیا ہے اب اس کو میں یہاں پہ اسے رکھ کے یہاں سے اس کی الائنمنٹ کرتے ہوئی یہاں تک لگاؤں گا تو یہ دیکھنے میں تو وہ بھی اچھا لگ رہا ہے بکی اس کو لگاتا ہوں پر تھوڑے سا اس کے لیے سوری کی موبائل پکڑ کے یہ میں لگانی پاؤں گا اچھے سے یہ ٹیپ ساری خراب ہو جائے گی تو یہ میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں اس کو لگانے سے پہلے آپ کو یہ یہ روٹ ہے یہ نکالنی پڑے گی تاکی جو آپ آپ کی جو ٹیپ آئے گی یہ ان کونوں کی یہاں پہ اندر تک چپک کے اس میں آپ دبا سکو تو یہ رابر نکال دی ہے اس کو ساف کر لیں گے ہلکا سا اچھے سے تو ابھی میں آپ کو یہ لگا کے دکھاتا ہوں کیسی لگتی ہے دیکھو فرنز ایک میں تو لگ گئی ہے ایک میں تو لگ گئی ابھی بتائیے کیسی لگ رہی ہے یہ فنشنگ بھی لگ بک ٹھیک ہے اس میں تو پتہ نہیں چل رہا کی یہ پینٹڈ پارٹ ہے یا ٹیپنگ کری ہے تو ابھی میں دوسرا بھی لگاتا ہوں پوزش کروں کی لگاتے ٹائم کیمرہ اون رکھوں تو آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ اس کے نیچے بھی آگئی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی فنشنگ بہت اچھی لگ رہی ہے ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں دوسرا پیس لگا کے تو پھر ایک سال ایک سائیڈ کا پورا لکھ نکل کے آ جائے گا سب سے پہلے دوستو آپ کو یہ روڈ نکال لی ہیں یہاں سے یہ روڈ نکال لی تک یہ آپ کی ٹیپ یہاں تک لگ پائے اور اس بیڈنگ کے نیچے آ جائے تو اس کو ایکسٹرا مجبوتی مل جائے گی تو ابھی یہ میں نے اوپر سے چپکا دیا ہے اب اس کو اچھے یہ کارڈ ہے ٹول تو نہیں ہے میرے پاس ان کے پاس بھی ایک ٹول ہوتا ہے اس سے وہ اس کو دباتے جاتے ہیں اور نیچے تک وہ دبتا جائے گا اب اس کو میں ایسے ہی نیچے تک لے آنگا یہ دیکھئے اس کو میں دبا رہا ہوں تو یہ اپنے ساتھ کی ساتھ اس کا پیپ پر نکلتا جا رہا ہے دیکھئے اس میں کہیں پہ بھی ائر ببل نہیں ہے بس یہ ہمارا یہ ہی تک لگانا ہے ہم کو اب میں اس کو بلیڈ کی مدد سے اتنا اتنا کار دوں گا یہاں پہ ہمارا بس ا یہ جو ہے کٹ ہو گیا اتنا زیادہ پریشن نہیں دینا ہے کہ آپ کا پینٹ بھی کٹ جائے اس کے ساتھ تو یہ اب یہ لگ گیا ہے اب اس کو اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے تو اس سے پہلے ایک بار اندر کی طرف یہ کپڑا مار دیتے ہیں تاکہ ڈسٹ مار دیتے ہیں یہ تو یہ باپس نکل جائے گا اب یہ اس کو ایسے ہی ہم نے مار دیا اب سیم اس کو نیچے سے ہم کر لیں گے یہ بڑھ گیا یہ ہماری ڈیپ بچ گئی اب اس کو بھی جو بچا ہوا ہے اس کو اندر مار دیتے ہیں اب آگئی اس سائیڈ کی باری اس کو بھی ہم کریڈٹ کار سے یا ڈیبیٹ کار سے ایسے دبا رہیں گے تو یہ لگ گیا ہے اب ہم جو یہ پھالتو بچا ہے جتنا ہمیں چہیئے تھا ہمیں لگ گیا ہے جو جو پھالتو بچا ہے اس کو ہم بلیڈ کی ہلپ سے کٹ دیں گے بچا ہے یہ دیکھو یہ سائرہ کٹ گیا ہے اب ہمیں اس ربور کو ایسے لگا دینا ہے تو فرنڈز یہ دیکھئے یہ لکے تیار ہے کیسا لگ رہا ہے اب یہ دوسرا لور بھی آپ کو دکھتا ہوں ایک سائیڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیے کیسا لگ رہا ہے ایک سیدھ میں ہے تھوڑا سا یہ وائٹ وائٹ دکھ رہا ہے یہاں پہ اس کا میں علاج کر دوں گا تو فرنڈز یہ تھا ایک ویڈیو چھوٹا سا کی اپنی گاڑی میں یہ اب میں اس کا کمپلیٹ لک آپ کو دکھاؤں گا جب اس میں رین وائزر وغیرہ دوبارہ فکس کر دوں گا ابھی دوسری سائیڈ کا بھی لگاؤں گا میں اگر دوسری سائیڈ کا بھی دکھاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا اس لیے اتنا ہی اب اس کو دوسری سائیڈ کا لگا کے رین وائزر لگا کے پھر میں آپ کو کمپلیٹ لک دکھاتا ہوں کیسا لگ رہا ہے تو فرنڈز یہ دکھئے یہ فائنل لک نکل کے آیا ہے اس کا ڈور وائزر لگنے کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اتنا پورشن پورا بلیک نظر آ رہا ہے یہ کی جیسے ٹاپ موڈل میں آتا ہے ایسا تو اچھا لگ رہا ہے تو اگر یہ آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوات بھارت ماتا کی جائے جائے شری رام موسیقی